بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان آور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید اور آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام میں سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کے ممتاز ناتگو ناتخان شاعر مرہوم حفیظ طائب صاحب کے برادر حقیقی عبد المجید منحاز صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں عبد المجید منحاز صاحب حفیظ طائب مرہوم کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کا ایک زندگی کا بہت بڑا عرصہ حفیظ طائب صاحب کی ارادت میں ان کی صحبت میں گزرا ہے اور آج جب حفیظ طائب صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو عبد المجید منحاز صاحب ان کا پرتاو بن کر ان کا ایک عکس بن کر معاشرے میں موجود ہیں اور ان کی زندگی کا اوڑنا بچھونا حفیظ طائب مرہوم کی کتابوں ان کی ناتوں کا متعلیہ ان کا پرچار کرنا اور دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجالہ کرنا ہے اور بلا شبہ عبد المجید منحاز صاحب نے ایک بہت مصروف زندگی گزاری ہے لیکن وہ اب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عملی نمونہ بنے زندگی کے دن بتا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے عبد المجید منحاز صاحب ہمیں بتائیے حفیظ طائب صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق خاص جو تھا کہ جب آپ مصری شاہ میں تھے قرائے کے مکان میں رہتے تھے اور وہ بھی وہی رہتے تھے اور شاہ میں آپ کی ان کے ساتھ گزرتی تھی وہ کیا محول تھا کیا باتیں ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول اہل کریم وعلی آلہ وصحبہی اجمائی حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ میرے بڑے بھائی تھے میرے باپ کی بجائے تھے اور میرے پیر و مرشد تھے تو آپ نے کہا میرے پیر و مرشد وہ تھے تو جو آپ کا ان کے ساتھ وقت گزرا کیا باتیں ہوتی تھی باتیں بہت بہت ہوتی تھی باتیں بہت بہت ہوتی تھی اور ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا بہت درویشانہ درویشانہ سسسرا تھا ان کا ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کا کوئی لیتو لالک میں نہیں وہ پڑے تھے بالکل سادھا سی زندگی تھی اور بابی جان کو فالج ہو گیا تھا وہ ان کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے تھے اور بس ان کے ساتھ ہی ان سے کچھ دیر پہلے چلے گئے پھر چالیس دن کے بعد بابی جان بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے اچھا آپ لوگوں کا تعلق کس شہر سے تھا بنیادی طور پر احمد نگر خوش ہوں کہ میری خاک بھی احمد نگر سے ہے مجھ پہ نظر عزل سے شہ بہروبار کی ہے سبحان اللہ اور آپ کے والد کیا کرتے تھے وہ سکول ٹیچر سے اور وہاں پہ نصیر الدین چٹھا حامد نگر سے چٹھا کے دادا سے انہوں نے اپنی اویلی میں ایک مسجد بنائی تھی اس مسجد کی امامت اور خطابت کرتے تھے آپ کے والد صاحب اور حفیظ طائب صاحب کو نات گوئی کا سلسلہ اور شوق کب سے پیدا ہوا اور وہ کیا عوامل تھے بچپن ہی سے وہ نات پڑھا کرتے تھے پہلے آج پہلے پڑھا کرتے تھے پہلے پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے تو ناتیں پڑھتے پڑھتے بھائی نے انہیں گورنمنٹ سکول گجرات میں داخل کرا دی یہ سائنس کی مزمون لے کے تو دو سال وہ چلے مگر سائنس میں چل نہیں سکے آچھا جی کیونکہ زیادہ وقت ان کا گزرستہ تھا موران زفری ہاں کی کور پہ آہ اچھا اچھا وہاں جایا کرتے تھے گجرات سے وہاں جایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو بڑی بڑی دیڑ وہاں بیٹھا رکھتے تھے اور گجرات میں پیر فضل گجراتی تھے آہ جی وہ بہت بڑے شائر تھے جی بہت بڑے شائر تھے ان سے ان کا بڑا تعلق تھا پیر فضل گجراتی صاحب سے اپنے بچپن میں اور ان کی بھی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے بڑی بڑا بڑی تو وہ پھر انہوں نے نات کب کہنا شروع کی میٹرک سے پہلے یا بعد نہیں میٹرک سے فوراں بار میٹرک کے فوراں بار ٹھیک ہے اور والدہ کے بارے میں بتائیے ان سے کیا تعلق تھا والدہ مرحوما جو تھی وہ بڑی درویش میں خاتون تھی جب مسجد سے اببہ جی آتی تھی جمعہ پڑھا کے تو والدہ دیکھتی تھی کہ حفیظ کا آج چیرہ کچھ اترا ہو گیا ہے تو پوچھی تھی کہ آج آپ نے نات نہیں پڑھی انہوں نے کہا نہیں اببہ جی نے کہا تھا کہ آج وقت کم ہے لہذا تم نات نہیں سناو میرے خطبے کا وقت ہوگی چنانچہ میں گھرہ آجتا تو گھرہ آکے میری والدہ ان سے پوچھی تو انہوں نے کہنا کہ حفیظ نے آکے شکایت لگا بھی دی ہے جب والدہ صاحب نے آنا اور والدہ نے انہیں بتانا ٹھیک ہے تو والدہ صاحب نے کہنا اس نے آگے شکایت بھی لگا دی انہوں نے کہا ہے کہ اس نے شکایت نہیں لگائی بلکہ جب نات نہیں پڑھ کے آتا تو اس کا چیرہ کوئی اور طرح ہوتا ہے وہ ایک ملال ہوتا ہے ان کے اندر جو ان کے چہرے سے یہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کا شوق تھا اور اس قسم کا عشق اور حب نبی تھی جناب حفیظ طائب میں کہ جب وہ بالکل ہی نو عمر تھے تو پھر اس کے بعد وہ لاہور آ جاتے ہیں لاہور آگے الیکٹرسٹی ڈیپارٹمنٹ تھا اس میں آکے وابڈہ کے ملازم بنے وابڈہ اس وقت نہیں تھا الیکٹرسٹی ڈیپارٹمنٹ تھا ٹھیک ہے اس میں آکے تھروس کر رہی اس میں اس بطور کلر کے وہاں بھرتی ہو گئے اور کام شروع کر دیا اور ساتھ میں نات گوئی کا سلسلہ جاری رہا اور تب رہائش کہاں تھی آپ لوگوں کی رہائش ہماری مصری شاہ میں تھی مصری شاہ میں قرائے کا مکام تھا تب ٹھیک ہے وہ اوپر رہتے تھے یا آپ لوگ میں نیچے رہتا تھا وہ اوپر رہتے تھے اور پھر آپ بتایا کرتے ہیں کہ شام کو آپ آ کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بار بار آپ دیدہ ہو جاتے تھے بڑے بڑے روتے تھے اچھا اچھا میں بھی روتا تھا رونے کی مجھے بھی بڑی آگا تھا ان کے صوبت میں رہنے سے آپ کا دل بھی اب بھیگ جاتا ہے اور اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا منا صاحب وہ شاعری کے سلسلے میں یا نات گوئی کے سلسلے میں مختلف شاعروں میں بھی جاتے ہوں گے بہت سفر بھی کرتے ہوں گے اندرونے ملک بیرونے ملک سفر بھی بہت کیا ہوگا تو ان سے جڑے کوئی واقعات کیا لائے کرتے تھے کس قسم کا ان کا ہوتا تھا سلسلہ بات جی ہے کہ ایک دن مجھے فون آیا کہ میں اورے پہ جا رہا ہوں میں انہوں کیا چپ کر کے ٹرپہ دے ہو کوئی دستے بوچھ دے نہیں میں شام میں اکھتا ہوں میں آپ ائرپورٹ سے چھار کیا ہوں گا میں گھڑی لئی انہوں نے کارپوز گیا انہوں نے سمان رکھیا سمان رکھ کے ائرپورٹ والے ٹرپہ ائرپورٹ تو پہل رہی میں اپنی جیب آسماریہ کچھ روپیے سندر کو چار ہزار روپے وہ سکھ میں نہیں تھا میں سارے انہوں نے دیتے انہوں نے چپ کر کے وہ سوٹ کر رہے وہ جب تشریف لائے لے واپس تو میرے گھر آئے اور ایک رکھا لکھ کے میری بیگنٹو دے گئے اور چار ہزار پہ واپس کر گئے اور اس میں رکھے میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو آپ کی رکھم دیوئی تھی وہ سفر سعادت میں میرے پاس رہی اور میرے لئے تکویت کا موجب رہی بگر خرچ نہیں ہو سکے اس لئے میں آپ کو یہ بڑے شکریہ کے ساتھ واپس کر رہا ہوں آپ قبول خربانے ارے سفان اللہ کھانے پینے کے کیسے شوقین تھے کوئی زیادہ نشن اچھا بلکہ عام جا کھانا کھانا عام سا ان کا انداز تھا اور یہ ہے کہ یہاں بھی انہیں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا بہت سارے لوگ ان کے پاس ویسے بھی آتے تھے تو وہ ان کی نات گوئی کا جو سلسلہ تھا وہ کیسے جاری رہتا تھا مسلسل لکھتے تھے یا ذہن میں رکھتے تھے اور پھر لکھتے تھے کیا کرتے تھے ہر وقت لکھتے ہی رہتے تھے اچھا ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ رمضان شریف کے دن اور میں ان کے ساتھ تھا ٹھیک ہے دو ان کے اور دوست تھے ہم نے ایک عرم شریف کے پاس ایک کمرہ لیا تھا گردے نیچے پہ بچھائے ہوئے تھے سامنے ہمارے کمرے سے سیر ہی کے وقت ایک بابا جی نکلتے تھے اور چلے جاتے تھے ایک دن وہ ہمارے کمرے لیا آگئے اچھا جی انہوں نے کہا کہ تس ہی سیر ہی میرے نال کر دیا بہتر اس ہی وضوشی تو کیتا چار بندیا سے چلے گئے بہت وڑا سارا تھال تھی ایک پاس ہلوا پہ آئے ایک پاس کھیر پہ ایک پاس دلیا پہ آئے ایک پاس گوشت پہ جائے پہ درمیان لے چک نان تے او دے ٹوٹے ہوئے تے او کہنے رکھے اس بسم اللہ کرو اس ہی اپنا کھا پی کے چاہ شاہ پھر پی کے اس ہی دوسرے دن جیسے گئے ہیں تو بابا جی بولے کہنے رکھے تو اڑے لاؤر دے ایک نات کو شاہر نے میں انہ دی نات سنڈے بگر آتی سوندہ نہیں میں چپ کر کر انہ کچھ ہے میں کہ انہ دے نام دے وارج پتے تو نا کہنے وہ نظر نہ آئے حضرت حفیظت آئے میں کہا ہے سامنے بیٹھے جون چمنہ شروع کیتا انہیں پھر چار دن وہ بندہ بابا چپڑے ہی رہے تو رمضان کیسے گزرتا تھا حفیظت بڑا اچھے گزرتا کیا ان کی اور آپ لوگوں کی کیا ہوتی تھی ہم دیارہ در تو ہم شریف میں ہی رہتے ہیں اچھا ارماہ رمضان میں افتاری کر کے آتے تھے اور جب یہاں لاہور میں ہوتے تھے پاکستان میں ہوتے تھے تو کیا مصروفیت ہوتی تھی رمضان میں رمضان میں وہ بڑے اتمنان سے وقت مزار سے تھے اور اسی طرح سے کیا قرآن شریف کی تلاوت بھی ان کا چلتے تھے بڑی تلاوت کرتے تھے اور ترجمہ سے تلاوت کرتے تھے مدودی شاہب کا ترجمہ انہوں نے پڑھا اور بہت سارے علماء کے میں ترجمے پڑھے اور اس کی وہ خود بھی کوئی تفسیر بیان کیا کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے کوئی گفتگو ہوتی تھی ہوتی تھی تو اب آپ وہ حفیظ تائب فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں ہاں جی اچھا ہم ان کی کتابیں چھاپتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ کب سے یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اس وقت سے جب سے وہ دنیا سے گئے اچھا اس کے بعد آپ نے فاؤنڈیشن بنائی اور ان کی کتابیں شائع کرتے ہیں کوئی مشاعرہ بھی ان کی یاد میں ہوتا ہے بہت 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 شائریں ہوتے ہیں بہت بڑی بیفلیں ہوتی ہیں ان کی اولاد کتنی تھی جی جی ان کی چھے بچیاں تھی اچھا چھے بچیاں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا نہیں تھا جب آخری بیٹی ہوئی نا میرے گھر ہاں جی تو ان کی بڑی بیٹی بڑی ازردہ ہوکے تو اللہ کریم دی بار گاج کیا مولا کریم صاحب نے ایک پر آگے نہیں تو تینکی فرق پینا چاہی وہ بڑے چمینان دینا تائب صاحب کرتے تو اندر نے اڈا بڈا پر آگے تینکی ڈوڑے آرے سبحان اللہ کی ہویا جے میرا کلہ کوٹھا نہیں شہر دنیاں گڑیاں ساریاں میریاں میریاں نے مہد ربہ راضی تیری مرضی تے ویل لئی پر سکھ دیاں تیاں میریاں سبحان اللہ یہ تائب صاحب نے کہا ہوا ہے مہد ربہ راضی تیری مرضی تے پر ویل لئی سکھ دیاں تیاں میریاں واہ 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 یہ آخری عمر میں وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے یہ سات مہینے تک وہ میرے گھر میں رہتے آپ کے گھر میں رہتے اور ان کی میت وار بھی وہی سے نکلی تھی آپ ہی کے گھر سے اور جب میت ان کی نکلی تھی تو قبرستان تک تمام گاڑیوں گاڑیوں کا سبسرا تھا گھر سے لے کے قبرستان تک اور قبر پہنچ چکے تھے اور آخری گاڑی ابھی ہمارے گھر سے چلی تھی سبحان اللہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ اس میں بلکل ٹھیک ہے احمد نظیم قاسمی صاحب خواجہ ذکریہ صاحب خرشید رضی صاحب اس کے علاہ پر وید لائی اور دوسرے یہ واہ واہ میں اس وقت آپ کو ان کی ایک نات سنانے کی کوشش کروں جی ضرور یا رب سنا میں کعب کی دلکش ادا ملے سبحان اللہ فتنوں میں دو پہر کی سکون کی ردا ملے سبحان اللہ حسان کا شکوہِ بیان مجھ کو ہوا تھا تائیدِ جبرائیل بوقتِ سنا ملے سبحان اللہ بوسیریِ عظیم کا ہوں میں بھی مقتدی بیماریِ علم میں مجھے بھی شفا ملے آمین آمین جامی کا جذب لہ جائے کچھ سی نصیب ہو سادی کا صدقہ شیر کو اذنِ بقا ملے سبحان اللہ وابستگی ملے مجھے لطف و امیر کی کافی کے علم و عشق سے رشتہ میرا ملے سبحان اللہ آئے قضا شہیدیِ خوشبخت کی طرح سبحان اللہ دوری میں بھی حضوریِ احمد رضا ملے سبحان اللہ مجھ کو عطا ہو زورِ بیانِ زفر علی محسن کی نظرتوں سے میرا سلسلہ ملے عالی کے درد سے ہو میرا فکر استوار ادراکِ خاص حضرتِ اقبال ساملے جو مدھتِ نبی میں رہا با مراد و شاد اس کاروانِ شوق سے طائب بھی جاوئے آمین آمین تو اب ماشاءاللہ آپ کی شب و روز حفیظ طائب صاحب کو یاد کرتے ہیں ان کی ناتیں پڑھتے ہوئے ان کے پیغام کا پرچار کرتے ہوئے گزر رہی ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو پیغام یہ دینا چاہیں گا کہ پاکستان کے لئے اور اسلام کے لئے کچھ کام کر لیں وقت تھوڑا واقع آگے بہت شکریہ عبد المجید منح صاحب آپ نے وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ اپنے بھائی حفیظ طائب صاحب کی یادیں تازہ کی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پاکستان آور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ نے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ